سیاست کی بات کی جائے تو ملک میں ٹیکنو کریٹ حکومت لانے کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے چیرمن تحریک انصاف عمران خان کی لاہور میں صحافیوں سے گفتگوز کہا ابھی الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے اگلے عام انتخابات میں پولٹیکل انجیوننگ کی گئی تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے اس وقت سیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے اپڈیٹ کریں ساہم خبر کے حوالے سے ابھی الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے چیرمن امران خان کا یہ کہنا ہے چیرمن تحریک انصاف عمران خان کی سینئر صحافیوں سے ملکات عمران خان نے کہا اگر اگلے عام انتخابات میں کوئی پولٹیکل انجیوننگ کی گئی تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے مشرقی پاکستان میں سب سے بڑی جماعت کا منڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا تھا ابھی الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں عمران خان نے کہا جنرل ریٹائیڈ کمر جاوید باجوہ نے ملک پر بڑا ظلم کیا ہم ڈیفالٹ کے قریب کھڑے ہیں سابق آرمی چیف سے ہماری حکومت کی اچھی ورکنگ ریلیشن رہی جنرل ریٹائیڈ کمر جاوید باجوہ کے نزدیک سیاستدانوں کی کرپشن بے مائنی تھی نیب کمانین میں ترمیم کر کے گیارہ سو ارب روپے کی کرپشن کے کیسز ختم کر دیے گئے سابق وزیراعظم نے بتایا ہماری حکومت میں پانچ فیصد ڈیفالٹ کا خطرہ تھا جو اب نوے فیصد ہو چکا ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مفادات بیرون ملک ہیں ان سے مساق معیشت کیسے کریں ملک پر قبضہ گروپ کا راج اور جنگل کا قانون ہے قانون کی حکمرانی قائم کیے بغیر پاکستان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے عمران خان سے سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان نے بھی ملقات کی جس میں گیارہ جنوری سے پہلے وزیراعظم کے اعتماد کا ووٹ لینے پر تبادلہ خیال کیا گیا چیئرمن پی ٹی آئی نے جمعرات کو مرکزی لیڈرشپ کا اجلاس طلب کر لیا جس میں قومی اسمبلی سے ستیفوں اور صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل پر مشاورت ہوگی نیا سلم ایکسپریس نیوز لاہور